پچھلے ہفتے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد محترم مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مختصر سا تذکرہ کیا تھا ان کی وفات پیدائش اور تعلیمی مرحلے کا ذکر کیا میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی تذکرہ ہو جائے تو آپ سبھی حضرات بڑی توجہ اور دھیان سے اس بات کو سنیں اور سمجھیں اور پھر ان کی زندگی کے حالات دیکھیں اس پر عمل بھی کریں انشاءاللہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں اور آپ پچیس جماد الاولہ تہرہ سو پینتیس ہجری انگریزی تاریخ کے حساب سے بیس مارچ انیس سو سترہ بروز چہر شمبہ قصبہ کاندھلہ میں پیدا ہوئے اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے عاقی کا ساتوے دن ہوا آپ کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا یہی وجہ ہے کہ آپ دس سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو چکے تھے دس سال کی عمر میں ہمارے بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں علب باتہ پڑھتے ہیں کسی کا پارہ لگ گیا لیکن مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن ہو چکے تھے اور آپ کی والدہ محترمہ ان کا نام جویریہ خاتون تھا خاندان کی ایک بڑی عابد عبادت گزار زاہدہ عورت تھی بڑی نیک پارسہ عورت تھی آپ نے ابتدائی کتابیں اپنے والد ماجد کے پاس پڑھ کر شوال تہرہ سو پندرہ ہجری مظاہر العلوم سہارنپر میں داخلہ لیا آپ کے اساتیزہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے حضرت شیخ الحدیث سے آپ نے بخاری شریف اور ابوداو شریف پڑھی ہیں آگے چلیے دیکھئے محنت کا کیا معاملہ ہوتا ہے ان کا علم حاصل کرنے کے زمانے میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جد و جہد فرمائی کتب بینی میں استغراق کی حد تک مشغول لہتے تھے آدھی آدھی رات تک کتاب کے مطالعے میں رہنا معمولی بات تھی تصنیف اور تعلیف کا ذوق چونکہ ابتدا ہی سے دامنگیر تھا اس لیے طلب علم کے زمانے میں ہی روایت صحابہ اور طابعین کی تحقیق رواد پر باقاعدہ محنت کا آغاز فرما دیا تھا مختلف علوم و فنون خصوصا حدیث و فقہ کی کتابوں کو جمع کرنے کا بے حد شوق تھا مولانا کی تصنیف امانی الاحبار فی رجال الاثار اور حیات الصحابہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے مولانا یوسف صحابہ رحمت اللہ علیہ کا مزاج ابتدا میں خالص علمی اور مطالعاتی تھا درس و تدریس پڑھنا پڑھانا ان کا محبوب مشغلہ تھا سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ پڑھنا پڑھانا تھا مدرسے کے اندر پڑھنا مدرسی میں پڑھانا یہ ایک مزاج تھا ان کا چنانچہ ترغیب کے بعد دعوتی اسفار شروع فرمائے اس سلسلے کی پہلی تقریر آپ نے میوات کے قصبہ نو میں فرمائی اس کے بعد والی صاحب نے ایک جگہ چلہ گزارنے کی ترغیب دی تو تیار ہو گئے ماننے کا تو مادہ ہی تھا پڑھنے پڑھانے کا ذہن لیکن چلے کی ترغیب دی بھئی تمہیں چلے میں جانا ہے تمہیں وقت لگانا ہے تو تیار ہو گئے اس وقت ساتھ میں مولانا انعام الحسن صاحب بھی تھے اب آگے بڑھئے مختصر سی باتیں بتاگرمہ حضرت کا تھوڑا سا ذکر پورا کر دیتا ہوں پورا سوا نے حضرت کیا جائے تو لمبی بات ہو جاتی ہے آپ کا نکاح کے بارے میں سنیے تین محرم الحرام تہرہ سو چوون ہجری اور انگریزی تاریخ کے حساب سے سترہ اپریل ہوتی ہے انیس سو پیتیس آپ کا نکاح جامعہ مظاہر العلوم سہرنپر کے سالانہ جلسے میں ہوا پڑھایا کس نے شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبزادی زکیہ خاتون سے ہوا اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ایک سال بعد رخصتی ہوئی ہے آپ نے اپنے والد مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیت ہو کر روحانی ترقی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا علی میاں ندوی سے فرمایا کہ یہاں جتنے لوگ رہتے تھے ان سب میں مولانا یوسف کی استعداد سب سے اعلی ہے مولانا محمد علیہ صاحب نے آخری علامت میں چند خلافہ کے نام پیش کر کے کہہ دیا تھا کہ ان میں سے جس سے چاہے بیعت کر لیں لیکن ان سب اکابر نے کہا مولوی یوسف ماشاءاللہ ہر طرح اہل ہیں شاہ ولی اللہ نے القوم الجمیل میں خلافت کے جو شرائط لکھے ہیں وہ سب بحمد اللہ ان میں پائے جاتے ہیں لہٰذا مولوی یوسف اس ذمہ داری کے لیے زیادہ مناسب ہیں اس پر مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہی تمہاری منشاہ ہے تمہارا انتخاب ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر و برکت نصیب فرمائے اس طرح آپ والد صاحب کی حیات مہی میں ان کے نائی مقرر ہو چکے تھے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ زندے تھے اور وہ ان کے نائی مقرر کر دئیے گئے والد کے انتقال کے بعد شیخ الحدیث نے ان کا عمامہ مولانا یوسف کو باندھا اور برابر میں بیٹھ کر لوگوں کو محصوف سے بیعت فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو جاؤ تمام لوگ بیعت ہوئے ہیں نماز فجر کے بعد نظام الدین میں سال بھر تقریباً ڈھائی تین گھنٹے تقریر فرماتے موسم کی تبدیلی یا صحت کی خرابی سے ان میں کوئی کمی نہ آتی اس کے بعد جماعتوں کو روانہ فرمانے میں مشغول ہو جاتے ایسے جذبے کے ساتھ اس موقع پر دعا فرماتے معلوم ہوتا کہ ایسی دعا نہ اس سے پہلے کی ہے نہ اس کے بعد کریں گے اتنی دل جمعی کے ساتھ گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے رو کر دعا فرماتے قافلے والوں کے لیے دعا کرتے جو اللہ کی راستے میں نکل رہے ہیں ان کے لیے دعا فرماتے پوری دنیا کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے اکیس سال تک آپ نے برابر ذمہ داری کو اس طرح سنبھالا کہ کام ایک مضبوط تنہ دار شکل کی اختیار کر گیا تھا جس سے مخلوق خدا نے خوب نفع اٹھایا آپ کی آخری تقریر انیس زی قعدہ جمرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد ہفتے واری اجتماع میں ہوئی ہے بلا پارک لاہور میں انتقال سے ایک دن پہلے مولانا یوسف صاحب نے فرمایا مولانا انعام الحسن صاحب سے میرے بھائی میری منزل تو پوری ہو چکی ہمارا کام ختم ہو گیا اب ہمارے رہنے کی ضرورت نہیں ہے مولانا انعام الحسن صاحب نے فرمایا کام ابھی باقی ہے کام ابھی کہاں ختم ہو گیا ابھی تو ملکوں کے فیصلہ کرنا ہے ملکوں کے فیصلے آنے ہیں دنیا میں دین فیلانا ہے اس پر مولانا نے فرمایا کہ کرنے والے کرتے رہیں گے وفات سے تھوڑی دیر پہلے مولانا محمد انعام الحسن صاحب سے فرمایا میری کتاب حیات السحابہ پر جو رقم لکھی ہے اس کی زکاة ادا فرما دیجئے ساتھ ہی فرمایا حضرت آپ کے ساتھ بہت عرصے رہا ہوں معاق فرما دیجئے آخری وقت میں فرمایا مجھے مختصر نماز پڑھائیے مولانا انعام الحسن صاحب نے نماز پڑھائیے آپ کی آخری نماز تھی نماز کے بعد ہسپتال لے جانے کے لیے مولانا کو کار میں لٹایا گیا رفتہ رفتہ آپ پر وفات کی علامتیں آنی شروع ہو گئیں مولانا انعام الحسن صاحب نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی تو چند لمحوں ہی میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے مولانا نے جان جان آفری کے سپرد کر دی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرتِ والا انتیز زیقادہ میں اس دنیا سے رخصت فرما گئی ہیں انگریزی تاریخ بارہ اپریل ہوتی ہے جمعہ کا دن دو بجے تقریباً دو بج کر پچاس منٹ یعنی تین بجے کے آس پاس رخصت ہو گئے ہیں یہ تھی مولانا یوسف صاحب رحمت العالی مختصر سوانے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ اتا فرمائے حضرت کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق اتا فرمائے حضرت کی محنت اور جد و جہد کارنامے اللہ تبارک و تعالی ان کو آخرت میں بہترین بدل اتا فرمائے نعمل بدل اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے آمین سم آمین موسیقی